جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ارادے اور احتیار کی قوت عطا فرمائی ہے ونہ شجر و حجر نجم و شمس ملائکہ سب اللہ کے حکم کے تابے ہیں ہم بھی در حقیقت عمر الہی کے تابے ہیں جہاں پر ہمارا ارادہ احتیار ہے وہ بہت تھوڑا ہے ہماری پیدائش ہماری مرضی کے ساتھ نہیں ہوئی نہ ہی ہماری موت کا دن ہماری مرضی کے ساتھ آئے گا نہ ہماری بیماریاں ہمارے قبضے میں ہیں نہ ہماری راحتیں ہمارے قبضے میں ہمارے قبضے میں کیا ہے ارادہ ہے احتیار ہے لیکن دف ہے انسان کی سوچ کے اوپر کہ جو تھوڑا سا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو احتیار دیا اس نے اس احتیار کو اللہ تبارک و تعالی کے حق میں استعمال کرنے کی بجائے اللہ تبارک و تعالی کی مخالفت میں استعمال کرنا شروع کر دیا آج ملک پاکستان کے اندر زناکاریاں شراب نوشیاں جوا اسی طرح سود کے لیندین اپنے پورے عروج کے اوپر ہے جب تک ہم اللہ تبارک و تعالی کی حاکمیت کو اور اس کے حکامات کو زمین کے پر نافذ نہیں کرتے تب تک امن نہیں مل سکتا چین نہیں مل سکتا سکون نہیں مل سکتا اللہ تبارک و تعالی خود اعلان فرماتے ہیں اگر تم تورید انجیل اور قرآن کو قائم کرنا شروع کر دوگے تو اللہ تبارک و تعالی اوپر سے بھی رزق دے گا نیچے سے بھی رزق دے گا حضرات اگرامی قدر اللہ کی حاکمیت کے قیام کے لیے بہت سے راستے دنیا کے اندر لوگ سمجھتے رہتے ہیں سمجھاتے رہتے ہیں لیکن ہم اپنی قوم کو کسی ابتلاہ کے اندر ابتلاہ نہیں کرنا چاہتے کسی آسمائی اس피 دوچار نہیں کرنا چاہتے طاقت کا راستہ گولی کا راستہ بارود کا راستہ بم کا راستہ قرآن و سننا مومنٹ کے لیے نقابل قبول ہے ہمارا راستہ دلیل کا راستہ براہین کا راستہ استدلال کا راستہ علم کا راستہ آگہی کا راستہ شعور کا راستہ ہے اور انشاءاللہ ہم لوگوں کے ضمیروں کے پر بھی دستک دیں گے اور ان کے شعور کو بھی جگانے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ ملک کے اندر ایک ایسی جماعت مارت وجود میں آئے گی جو نہ مسلم لیگ کی اجنٹ ہوگی نہ عمران حان کی وکیل ہوگی بلکہ اس کے دن میں وقالت اگر ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی یا حضرت رسول اللہ کی ہوگی چاہے کوئی بھی ہو کیوں ہشامت کریں غلامان مصطفیٰ سے تو یہ کام ہوتا نہیں کوئی شاعر ہی بلوالو دربار سے نواد و عمران کی سناخانیوں کے لیے اور حضرت اگرامی قدر میرا تعروف ہر شخص کے پر وعدے ہے لیکن اپنا تعروف پھر کروا دینا چاہتا ہوں نہ مشیر ہوں نہ وزیر ہوں نہ شاعر ہوں میں نہ عدیب ہوں میں رب کے در کا فقیر ہوں نظام مصطفیٰ کا نقیب ہوں حضرت اگرامی قدر لوگ چڑھتے ہوئے سورج کو سلام کرتے ہیں سرمایہ داروں کو اور جاگیر داروں کو سلام کرتے ہیں لیکن حضرت اعلامہ شہید کی گردن ایوب ہان کے سامنے نہیں جکی یایہ ہان اور زیاؤلک کے سامنے نہیں جکی ظلفکار علی بھٹو کے سامنے نہیں جکی انشاءاللہ ان کے بیٹوں کی گردنیں بھی کسی آمر کے سامنے کسی سرمایہ دار اور جاہیر دار کے سامنے نہیں جک سکتی اس ملک کے اندر پارٹیوں برادریوں اور علاقوں کے نام پر ووٹ کافت ہوتا رہا لیکن انشاءاللہ ہم اس ملک کے اندر اسلام کے نام کے پر ووٹ کافت کرنے والی تحریک کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ کام کرنے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ 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 عبدالمنان شورش بھائی یہاں پر ہمارے نمائندے کی اسیت سے اپنا کردار ادا کریں گے دامے در میں سہنے قدمے میں بھی آپ کی حدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا ملک کے اندر جہاں پر کہیں ظلم ہوگا نائنصافی ہوگی حق تلفی ہوگی انشاءاللہ ہم اس کے ازالے کے لئے اپنی تمام تر وسائل کو حمتوں کو توانائیوں کو استعمال کریں گے قرآن و سننہ مومنٹ کا مشن اللہ کی حاکمیت کا قیام اور مظلوم اور دکھی انسانیت کی حوصلہ افضائی ہے کہ آپ اس عظیم مشن کے لئے قرآن و سننہ مومنٹ کے ہمقدم ہونے کے لئے تیار ہیں حضرات اکراملی قدر پارٹیوں برادریوں سرمایہ داروں چاگیزداروں کو ووٹ دینے کی بجائے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کی حاکمیت کے لئے اپنے ارادے اور اپنے احتیارات کو استعمال کرنے کے لئے تیار ہیں حضرات سورج نے اللہ کے حکم کو نہیں تعلی چاند نے اللہ کے حکم کو نہیں تعلی ستارے نے اللہ کے حکم کو نہیں تعلی پہاڑوں نے اللہ کے حکموں کو نہیں تعلی دریاؤں نے اللہ کے حکموں کو نہیں ٹالا انشاءاللہ اللہ کے بندے بھی اللہ کی دھرتی کے پر اللہ کے حکم کو نافذ کر کے چھوڑیں گے اور سرمایہ داروں اور جاگیر داروں کو انشاءاللہ اس ملک سے بھگا کے چھوڑیں گے ہمیں اس مقصد کے لیے صرف دل کو کڑا کرنے کی ضرورت ہے حمدوں اور ارادوں کو مشتمع کرنے کی ضرورت ہے عظم اور جہدے مسلسل کے راستے کو اتیار کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ وہ وقت قریب آ چکا ہے جس کے بارے میں شاعر نے کہا تھا اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تاج اچھا لے جائیں گے جب تحت گرائے جائیں گے حضرات اکرامی قدر اللہ دبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک قلیل افراد کے پاس بھی کیوں نہ ہو انہی لوگوں کو جمع کہنے کا حق ہوتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سننا مومن کا مشن وہی ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں حضب اللہ کے مشن کے طور پہ کیا جب تم نے برادری کو ٹھوکر پہ اڑا دیا پارٹی کے ٹھوکر کو اڑا دیا رنگ و نسل کے پتوں کو توڑ دیا اور اللہ کے لیے محبت کرنے والے بن گئے جب تم نے ڈیرہ غازی ہان کو نہیں دیکھا لاہور کو نہیں دیکھا کراچی سلام آباد کو نہیں دیکھا سپید رنگ کو نہیں دیکھا سرہ رنگت کو نہیں دیکھا سرائی کی پنجابی کی تقسیم کو نہیں دیکھا تم نے دیکھا رب اکبر کی قبریائی کو دیکھا رسول حاشمی کی رسالت اللہ خالدہ کو دیکھا قرآن مجید کو دستور مانا تو انشاءاللہ پھر قائنات کا کوئی گروہ تمہارا مقابلہ نہیں کرسکتا حضرات اگرامی قدر ہم پورا من دستوری جتو جھوٹ کرنا چاہتے ہیں کئی لوگ ہمیں مشورہ دیتے ہیں آپس آپ اپنے من میں کھوٹ ہوتا ہے لیکن مشورہ ہمیں دیتے ہیں آپس آپ دنیا داری کی سیاست کو چھوڑیں اگر اسلام لانا ہے لونگ مارس کریں قربانیاں دیں خون بہا کریں اور میں نے کہا تو ایک ووٹ نہیں دے سکتا جو ایک ووٹ اللہ تعالی کی حاکمیت کے لیے نہیں دے سکتا کیا وہ اپنے خون کو گرانے کے لیے مادہ و تیار ہو سکتا ہے کبھی بھی نہیں ہو سکتا لیکن جس کا یہ دہن ہو اور جس کا یہ نکتہ نظر ہو جس کا یہ نصب العین ہو کہ اِنَّا صَلَاطِ وَنُسْقِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اس کے لیے بوٹ دینا تو چھوٹی بات ہے وہ اپنی گردن کو بھی اللہ کے نظام کے لیے کٹوا سکتا ہے حضراتِ قرآن بھی قدر حضرتِ علامہ شہید نے کہا تھا ہم کانٹوں پہ چلنا سیکھے ہم تلواروں کی تھاروں پہ رکس کرنا سیکھے اور ہم رسولِ عربی کی عظمت کے لیے اپنی گردنوں کو کٹوانا سیکھے حضرتِ شہید نے کہا تھا ہمارا راستہ دو طرف سے جاتا ہے لیکن منزل ایک ہے مندل رضاِ الٰہی کا حصول ہے لیکن راستہ دو طرف سے جاتا ہے یا سر بلند رکھے راضی بن کے جیئے یا سر کٹا کے شہید بن کے مرگے یہ حضرتِ شہید نے کہا تھا اور انشاءاللہ ہم حضرتِ علامہ شہید کی روایات کو اس ملک میں پلٹا کے چھوڑیں گے اور نظامِ مصطفیٰ کی عمل داری کے لیے انشاءاللہ برپور طریقے سے آئینی کانونی اور دستوری جنگ لڑنے کے لیے لوگوں کو انشاءاللہ جگا کے چھوڑیں گے حضرتِ عرامی قدر عمران حان صاحب اپنے نام نہاد انصاف کے لیے اور میاں صاحب اپنی جماعت کے لیے اگر آپ لوگوں کو اپنا پیغام سنا سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس ملک میں غلبہ دین کے لیے ہم بھی اپنا پیغام سنانے کے حق دار ہیں ہیں کہ نہیں ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا بھی حق ہے حضرتِ عرامی قدر مجھے اس بات کا پتا ہے ابتدائی طور پر دستوری جنگ لڑنے کے لیے آپ کو برادری پارٹی رنگ نسل کے بت کو توڑنا ہوگا سب سے بڑے دو بت ہیں ایک برادری کا بت ہے اور ایک پارٹی کا بت ہے جب تک ان بتوں کو نہیں توڑوگے اللہ کی حاکمیت کا قیام اس کو یقینی نہیں بنایا جا سکتا لیکن شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے اگرچہ بھت ہیں جماعتی آستینوں میں مجھے ہے حکمِ ازا اللہ حضرتِ عرامی قدر مجھے ایک بات بتلائیے آپ پارٹی اور برادری کی بنیاد کے پر تقسیم ہو جاتے ہیں اور اللہ کی حاکمیت کو بلا دیتے ہیں اور مسجد میں اللہ وکبر کے نعرے لگانے والو تم اللہ کی قبریائی کو بازار میں جا کے تو چھوڑ دیتے ہو پرے پنچائت میں جا کے تو چھوڑ دیتے ہو شادی پہ آ کے موقع پہ چھوڑ دیتے ہو خوشی کے موقع پہ چھوڑ دیتے ہو اور اپنے تھانوں کے چہریوں اور شملیوں میں جا کے چھوڑ دیتے ہو کیا تم نے اللہ وکبر کا نعرہ صرف زبان سے نکالنے کے لیے رکھا ہوا ہے حضرات اکرامی قدر حقیقت کیا ہے حقیقی معنوں میں ہمارا منشور کیا ہونا چاہیے اور ہمارا منشور حقیقت میں کیا ہے اگر میرے ساتھی پانچ ہزار ہوں یا پچاس ہزار ہوں یا پانچ لاکھ ہوں اگر مجھے جیل ہانے میں پھینک دیا جائے یا مجھے آپ کے سامنے پھولوں کی مالہ کو ڈال کے بطور خطیب کھڑا کر دیا جائے اگر مجھے زندہ بات کہا جائے یا مجھے مقدمات کو چھیلنے کا مجھے مجبور کر دیا جائے مجھے اچھی حالت میں رکھا جائے یا بری حالت کے اندر مبتلا کر دیا جائے مجھے سردیوں کی ٹھٹرتی ہوئی راتوں کے اندر مجھے اپنے موقف کا اظہار یا بلاک کرنے کی دعوت دی جائے یا گرمیوں کی جل چلاتی ہوئی دپہروں کے اندر مجھ سے میرے موقف کے بارے میں استفسار کیا جائے تو میں ایک ہی بات کہوں گا یہ نغمہ فصلِ گلو لالا کا نہیں پابند یہ نغمہ فصلِ گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے ہزاں لا الہ الا اللہ حضراتِ گرامی قدر ہم نے کائنات کے اندر صرف دو ہستیوں کو بڑا مانا ہے ایک ہستی عرش کے خدا کی ہستی ہے اور دوسری ہستی مخلوقات میں سے امام الخدا کی ہستی ہے دوسری ہسری اشرف الانبیاء کی ہستی ہے حضراتِ گرامی قدر آج ہماری کیفیت کیا ہے اگر میں اپنے من میں جھانگ کے دیکھوں تو میرا لباس بھی مصطفی نہیں ہے میرا حلیہ بھی مصطفی نہیں ہے میرے رسوم و رواج بھی مصطفیٰ کی سنت کے مطابق نہیں ہیں لیکن جب نبی کا نام آتا ہے میں انگوٹھوں کو چوم کر اپنی محبت کا اظہار کر کے اپنے آپ کو عاشق رسول ثابت کر دیتا ہوں اور تو کہاں کا عاشق ہے اگر تو حقیقی معنوں میں عاشق ہوتا تیرے چہرے پہ سنت رسول سجی ہوتی اگر تو حقیقی معنوں میں عاشق ہوتا تیری دحمت تیرے دھانوں سے اوپر ہوتی اگر تو حقیقی معنوں میں حضرت رسول اللہ کا عاشق ہوتا تیری بیوی اور بیٹھی نے چہرے پہ نکاب کو ڈالا ہوتا اگر تو حقیقی معنوں میں حضرت رسول اللہ کا عاشق ہوتا تیرا کاروبار سود سے پاک ہوتا اگر تو حقیقی معنوں میں حضرت رسول اللہ کا عاشق ہوتا تو تم یہاں صاحب اور خان صاحب کی گلامی کا دھم کرنے کی بجائے مصطفیٰ کی گلامی کا دھم کرنے والا ہوتا حضراتِ گرامی قدر اس منشور اور اس موقف کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے حبارات میں لکھا لارنس روڈ کے ممبر سے برملہ طور پر بیان کیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کس بستی بستی کوچا کوچا نگر نگر شہر شہر اس موقف کو بپانگے دھول بیان کر رہے ہیں حضراتِ گرامی قدر اور آپ کو یہ بات آخر کے اندر میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بات بتلائیے میں آپ کے سامنے اس بات کو کیوں رکھ رہا ہوں حضراتِ گرامی قدر اگر بات دلیل کی ہو اگر بات مشاہدہِ حق کی ہو اگر بات فتنوں کو کچلنے کی ہو اگر بات عظمتِ رسول اللہ کی ہو اگر بات حتمِ نبوت کی ہو اگر بات فضائلِ صحابہ کی ہو مقابلے کے پر پچاس ہدار لوگ بھی مناظرہ کرنے کے لئے آئیں عسان علیہ زہیر کا یہ گناہگار بیٹا ان سے مناظرہ کرنے کے لئے حضراتِ گرامی قدر اس وقت مجھے تم تعاون کرو میں تب بھی مناظرہ کرلوں گا تعاون نہ کرو میں تب بھی مناظرہ کرلوں گا لیکن ایک بات اپنے ذہن کے اندر رکھ لیجئے جو مناظرے ہوتے ہیں جو ہتابات ہوتے ہیں جو ابلاغِ حق ہوتا ہے جو حق کی ترجمانی ہوتی ہے جو حق کی پشتی پانی ہوتی ہے اس کے لئے ایک فرد بھی تنہا ایک امت کا کردار ادا کر سکتا ہے اللہ نے حضرتِ ابرہیم کو ایک امت قرار دیا ہے لیکن حضرتِ اگرامی قدر شومیِ قسمت کے ساتھ تاریخ نے ہمیں اس بات کو سمجھایا ہے جب بعد غلبہِ دین کی ہوتی ہے بات جب بعد امورِ ملکی کو پلکنے کی ہوتی ہے جب بعد اسلامی انقلاب کی نکابت کی ہوتی ہے تو اس وقت حق پرستی کے ساتھ ساتھ یاروں کی بھی اس موقع پر ساتھیوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس موقع سے پرکندے سے کندہ ملانے والے دوستوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس موقع پر جوانوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے جن کے بارے میں حضرتِ اللہمہ اقبال نے کہا تھا محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند اور حضرتِ اگرامی قدر جن کے بارے میں بطلِ حریت آگا عبدالکریم شورش کاشمیری رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا عروجِ آدمِ خاکی سے عروجِ آدمِ خاکی سے انجم سے ہمیں جاتے ہیں کہیں یہ ٹوٹا ہوا تارا محے کامل نہ بن جائے حضرتِ اگرامی قدر میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں ہمیں اس ملک کے نظام کو پلٹنے کے لیے دستوری جنگ کو لڑنے کے لیے مجھے آپ کی حمایت کی ضرورت ہے آپ کے بازوں کی ضرورت ہے آپ کے ووٹوں کی ضرورت ہے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے ملکِ پاکستان میں اسلامی انقلاب کی دستوری جدوجہد کو یقینی بنانے کے لیے برادریہ پارٹی کے بطوں کو توڑنے والے نوجوانوں کی ضرورت ہے حضرتِ اگرامی قدر حضرتِ اگرامی قدر مجھے اس بات کا پتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ سہنِ مسجد سے نکلتے ہی پلٹ جائیں گے ان کے سہنوں کے زاویے پلٹ جائیں گے ان کی فکر و نظر کی ڈیریکشن اور چہد بدل جائے گی لیکن میرا کام محبت ہے میرا کام محبت ہے اس کو عام کرنا میرا پیغام روشنی ہے اس کو عام کرنا اور میرا پیغام صراطِ مستقیم کی نکابت ہے اس کو عام کرنا یہ میری ذمہ داری ہے دیا جلانا میری ذمہ داری ہے اس دیئے کی روشنی سے اپنے آپ کو اور اپنے ماحول کو منور کرنا اور مزید دیئے جلانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے اگر آپ حق کا ساتھ دیں گے اگر میں حق کا ساتھ دوں گا یہ میری بہت بڑی حشنصیبی ہوگی اگر میں حق کی حمایت نہیں کرتا تو حق پھر بھی کامیاب ہے لیکن میری بدنصیبی ہوگی کہ میں نے حق کا ساتھ نہیں دیا اور حضراتِ گرامی قدر میں آخری آخری الفاظ یہ بھی آپ حضرات کے گوشت گدار کر دینا چاہتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سننا مومنٹ کے بارے میں جس طرح میں نے پہلے بات کی ہے کہ اللہ کا حضب جس کی اساس اہلِ ایمان سے محبت کرنا ہے اہلِ ایمان سے پیار کرنا ہے ان کے دکھ دردوں کے اندر ان کے کام آنا ہے اخوت کے دیئے کو جلانا ہے اور لوگوں کو یہ پیغام سمجھانا ہے کہ اخوت اس کو کہتے ہیں جو بھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جمع بے تاب ہو جائے حضراتِ گرامی قدر ہم اخوت کی شما کو انشاءاللہ جلا کے چھوڑے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی کے ساتھ محبت کرنے والے لوگوں کو ایک لڑی میں پرو کے چھوڑیں گے حضراتِ گرامی قدر میرے ہاتھوں کی پانچ انگلیوں بسے ایک انگلی کو اگر میں بڑے زور سے بھی کشی کو ماروں تو اس انگلی کے اندر وہ قوت پیدا نہیں ہو سکتی جو دو انگلیوں کی ضرب سے پیدا ہوگی اور دو انگلیوں کی ضرب میں قوت کبھی نہیں ہو سکتی جو تین انگلیوں کی ضرب سے پیدا ہوگی اور تین انگلیوں میں وہ قوت کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتی جو چار انگلیوں کی ضرب سے پیدا ہوگی اور جب میں پانچوں انگلیوں کو مجتمع کر لوں گا اس وقت میرے ہاتھ میں وہ قوت ہوگی جو میری اکیلی کسی ہوں گی تو حضرات اکرامی قدر اس لحاظ سے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی اور آپ کے تعاون کی ضرورت ہے فقط ڈی جی ہان میں آپ کے تعاون کی ضرورت نہیں بلکہ بطن عزیز کے دول و عرض کے ہر مقام پر آپ کے تعاون کی ضرورت ہے حضرات اکرامی قدر باطل نظریات کے حامل لوگ اپنے افکار کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کہ آم اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کی بات کو لوگوں میں عام نہیں کر سکتے اللہ نے قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کیا کہ لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ جاہلیت کی حکومت کی بات کرتی ہے لیکن اہل ایمان جب بھی بات کرتے ہیں اللہ کی حاکمیت کی بات کرتے ہیں اللہ نے کہا افا حکمل جاہلیتی ابغون افا حکمل جاہلیتی ابغون افا حکمل جاہلیتی ابغون ومن احسن من اللہ حکمل لقومی یکنون اللہ کی حاکمیت کا قیام اس کی قائم کردہ حدوں کا قیام اور قرآن مجید کی آیات کا زمین کے پر صحیح معنوں میں نفاظ اس کے لیے کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے قرآن مجید کی کتنی ہی آیات ایسی ہیں جو اس وقت تک موتل رہیں گی جس وقت تک پریکٹیکلی اس وقت تک موتل رہیں گی جب تک اللہ کا دین اس زمین کے پر قائم نہیں ہو جاتا چھوٹی سی مثال پر غور کی ہی اور بات ہتم ہو جائے گی اللہ نے قرآن مجید میں حدود اللہ کی مثال دیتے ہوئے کہا چور اور چورنی کے ہاتھوں کو کٹا جائے یہ ان کے چرم کی صدا ہے اور صدا مقرر کرنے والا اللہ کم الحاکمین عزیز و حکیم ہے اللہ نے قرآن میں کہا اَزْزَانِيَتُ وَزْزَانِي فَجْلِدُ قُلَّ وَاہِدٍ مِّنْهُمَا مِيَا تَجَلْدَا وَلَا تَاخُسْكُمْ بِهِمَا رَافَةٌ فِي دِیدِ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْيَشْتْ عَدَابَهُمَا تَائِفَةٌ مِّنَ الْمُمِنِينَ حدیث سے دشری ہوئی زانی اور زانی کمبارے ہوں انہیں سو کوڑوں کی صدا ملنی چاہیے ایمانداری سے یہ بات بتلائیے قرآن مجید کی نایات پر سردمین اسلامی جمہوری پاکستان میں عمل ممکن ہے حضرات اکرامی قدر عمل ممکن نہیں ہے جب تک مسلم لیگ کا دور حکومت ہوگا زانی کو کوڑے نہیں لگ سکتے جب تک ہان صاف کا دور حکومت ہوگا زانی کو کوڑے نہیں لگ سکتے جب تک نیا صاف کا دور حکومت ہوگا چور کا ہاتھ نہیں کر سکتا جب تک نیا صاف کا دور حکومت ہوگا زانی کو کوڑے نہیں لگ سکتے حضرات اکرامی قدر میں لارنس روڈ کے اندر زانی کے صدا کو بیان تو کر سکتا ہوں لیکن ریاست سے بغاوت کر کے زانی کو کوڑے نہیں لگا سکتا میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر چور اور چورنی کی حد کو بتا سکتا ہوں لیکن چور اور چورنی کے ہاتھ کو کاٹ گئے ریاست میں بغاوت نہیں کر سکتا مجھے یہ بات بتلائیے وطالہ کی حاکمیت کو اس ملک کے اندر یقینی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے حضرات اکرامی قدر اگر آپ نفعہ اسلام کے لیے ووٹ دیں گے اور انشاءاللہ وقت آئے گا کتاب و سنت کی عمل داری ہوگی ریاست کا قانون جو ہے وہ اس بات کی زمانت دیتا ہے تحت درقائین اس بات کی زمانت دیتا ہے کتاب و سنت ملک کے سپریم لاہ ہیں لیکن جب پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا پھر پورے ملک میں چوروں کے ہاتھ بھی کٹے جائیں گے سانیے اور کھوڑے بھی لگائیں گے حضرات اکرامی قدر کیا آپ اس عدیم مشن کے لیے قرآن و سنت مومنٹ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں کیا آپ اللہ کی حاکمیت کے قیام کے لیے پر امن دستوری انداز میں لوگوں کی ذہن سادھی کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ کریا کریا کوچا کوچا نگر نگر علاقہ علاقہ دریا دریا پہاڑی پہاڑی اللہ کی حاکمیت کا ڈنکہ بجا کے چھوڑیں گے اور انشاءاللہ باطل نظاموں کو اس ملک سے بھگا کے چھوڑیں گے شب گریزاں ہوگی آخر جلوہِ خرشیز سے اور یہ چمن مامور ہوگا نگمہِ توحیز سے واخر دعوانان الحمدللہ